چلے آخری فون کال آخری فون کال سلام علیکم جناب کہاں سے فون کر رہے ہیں کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی کس شہر سے حضر آباد سے بات کر رہا ہوں جی جناب کیسے ہیں اللہ 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 اقیدہ امامت پہ جو بات کرتے ہیں ناس بھی تو ہمارے کو ان کو تو ہمیں زیادہ سی بات ہے کہ قرآن سے جواب دینا چاہیے تو ہمارے بات ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی اور دوسری بات کہ آپ کو نہیں ملتی نا دوسروں کو ملتی کوئی ضروری نہیں دلیل یہ کوئی کافری کہے گا دلیل صرف قرآن میں دلیل صرف قرآن میں نہیں ہے عقل بھی دلیل ہے اگر ہم مسلمان کے خلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلیل ہے بھی دلیل ہے دوسری بات تیسی ہے بات کہ پہلے وہ ثابت کریں کہ قرآن ان کے نزدیک کامل اور یہ کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے آئیے میری گارنٹی آپ کو ابھی میرا چیلنج ہے بھئی میں کئی ساتھ یہ چیلنج دور آ رہا ہوں کہ جماعت و مریعہ کے نزدیک نزدیک قرآن بری طرح سے ناقص ہے وہ کیوں اگر واقعاً ان کے پاس دلائل واضح ہیں کہ بھئی قرآن ناقص نہیں ہے تو کیوں میری چیلنج کو قبول نہیں کرتے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پہلی بات ثابت کرنے قرآن کے نزدیک قبول ہے اور حکم دو اچھا اور آغا صاحب یہ بولتے ہیں کہ سور نمل کی سکسٹی ٹو آیت نمبر ہے جو اس میں اللہ رب العالمین عز و جل اللہ تعالیٰ فرج بولتے ہیں کہ کون ہے جو قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اور کون جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا تم لوگ تم ہی سوچتے ہو اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس آیت کے مطالق کہیں گے کہ مزدتر کی بیچارگی کون رفع کرتا اگر اس میں حصر ہوتا تو دنیا میں یہ ناممکن ہوتا دنیا میں یہ ناممکن ہوتا کہ کوئی کسی دوسری کی بیچاری کو رفع کر دے نہیں نہیں صرف ظاہری ظاہری طور پر دنیاوی طور پر تو مدد کر سکتے ہیں ہم بھی دنیاوی طور پر کہتے ہیں ہم بھی اسی دنیا میں ہم بھی اسی دنیا میں کہتے ہیں ہم بھی دنیاوی طور پر کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ جس سے بھی مدد مانگے وہ شرک ہے ملہب دنیا میں جی تو فرق کیسے ملہب آپ شرک آپ شرک ثابت کرے نا ابھی آپ نے مجھ سے مدد مانگا ہے میں نے آپ کو دو روپیہ دے دیئے آپ مفلس تھے آپ کی بیچاری رفع ہو گئی رفع ہو گئی یہ شرک ہے یہ شرک ہے وہ بھائی یہ شرک ہے نہیں شرک نا ختم ختم بات اب آپ بات سنیا آپ نے مجھ سے پانچ روپے مانگے میں نے آپ کو دس روپے دے آپ کی مشکل برطرف ہو گئی اب سنیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا آپ سنیا اب میں نے یہی خاموش اب میں نے یہی کام کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ آپ مجھے دس روپے دنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک لاکھ دے دیا ہونا اب وہ زندہ ہیں بلکل زندہ ہیں وہ سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجزات نہیں ہے کرامات نہیں مرنے کے بعد وہ ختم ہو گئی رسول نہیں ہے اب مرنے کے بعد وہ رسول نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ نے ان سے تمام کرامات موجزات فارق قادہ سب چھین لیے یہ تو کوئی کافری کہے گا نا یہ تو بے دلیل بات ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا آپ بات نہ کریں وہ زندہ بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور ان کے پاس کرامات موجزات اور فضل و کرم سب کچھ ہے اور جود و سخاوی ہے امت سے محبت بھی رکھتے ہیں مومنین کے ساتھ وہ رافت رکھتے ہیں رحمت رکھتے ہیں رحمت للعالمین تو میں نے ان سے دس روپے مانگے انہوں نے مجھے ایک لاکھ دے دیا میں نے ان سے ایک بیٹا مانگے انہوں نے مجھے دس بیٹے دے دیا تو اگر میں نے ایک کافر سے مدد لیا پانچ روپے مانگے کافر کافر نے پانچ روپے دے دیا وہ شرک نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک ہے دلیل بتاؤ تم دلیل ہے کیوں نا سورہ حج کی سورہ حج کی سوری نہیں آئے جو آیت آپ نے پڑھی ہے ایک مکھی بھی بیدا کرنا چاہے تو انہیں نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز دیکھو دیکھو ہر آیت ایک سمندر ہے ہر آیت ایک سمندر ہے تم آیت سے ایک آیت چھوڑ کے دوسری آیت کے طرف چلے گئے اس طرح نہیں ہوتا بات دیکھیں اب یہ ایک آیت ہے میں نے اس کے متعلق دو گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے دو گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے آیت قرآن سمندر ہے آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی میت سے مدد مانگی اس آیت کو نہ چھوڑیں دوسری آیت کی دوسری بحث کریں گے پہلی آپ آئے اس آیت میں کہا یہ آیت شرک کی دلیل ہے پہلی اس بات کے آپ جو ہے مجھے جواب دے کہ اگر میں نے کافر سے مانگا مشرک سے مانگا مشرک نے میری مدد کی یہ نہ شرک ہے اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے مسلمان سب مشرکین سے مدد لیتے ہیں سب جو ہم بکاری بنے ہیں حکومت پاکستان بکاری بناوا ہے ورلڈ بینک کے سامنے امریکہ چائنا کے سامنے مدد کرو مدد کرو قرضے دے تو ہمیں پیسے دے تو چائنا کیا مشرک کی تو ہے نا چائنا تم سب خود تمہاری حکومت تمہارے وزیر آزم جو ہمیشہ بات کس بات وہاں ممران خان کس کی بات کرتا ہے مدینہ یہ مدینہ اسٹیٹ ویل فیر اسٹیٹ مدینہ ویل فیر اسٹیٹ تو خود جا کے ہمیشہ بکاری بناوا ہے طلب کرتا ہے کن سے وطرین مشرک جو نہ دین نہ ایمان نہ عقیدہ کون چائنیز گورمنٹ مسلمانوں کے ساتھ کاشغر میں کیا کرتا ہے چینیز گورمنٹ اس کی اتنا ظلم کہ بتانا بھی اس کا انسان کی غیرت کو گوارہ نہیں ہوتا مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اس سے مانگتے ہو یہ شرک نہیں ہے تمہیں کسی مولی کو یاد نہیں ہے کہ یہ شرک ہے کافر سے مانگو اے عیب نہیں ہے کاؤ مزے کرو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو یہ شرک مشکل ہے یہ کہاں یہ اسی آیت کی روح سے اس کی روح سے کہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مشرک سے اگر ہم مدد مانگیں تو کیا وہ مشرک قبر میں تو کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے ایک شخص نظر نہیں آتا ہم اعلی تشیع ہو ہیں اگر یہ کس نے وہ بائی وہ بوقوف آدمی وہ جاہل اگر اگر ایک شخص سامنے نظر نہیں آتا اس نے مدد کیا چائنا بھی وہ نظر نہیں آتا دیکھا نا اگر شخص قبر میں قبر سے مدد کر سکتا ہے تو یہ کیا مشرک بن جاتا ہے اس سے شرک بن جاتا ہے وہ خدا بن جاتا ہے میں اس کا معبود وہ میرا معبود بن گیا یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دنیا سے وفات یہ سب جانتے ہیں وفات کر چکے لیکن وہ سنتے بھی ہیں موجزات بھی ہیں لطف و کرم بھی ہیں احسان بھی ہیں باب جود و کرم ہیں علم کرم کے سمندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام امی تاہرین علیہ وسلم ٹھیک ہے نا خافر سے مانگے تو مشرک نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگے تو یہ کہاں ہے اس کی دلیل ہمیں بتاؤ نا حرامیوں ملعین اس کی دلیل بتاؤ دلیل ان کے پاس نہیں دلیل ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں چلو آخری فون لیتا ہے سلام علیکم جناب بات کریں بات کریں بھائی بات کرو بھائی ہاں جی نا بات نہیں کر رہا بھائی فون کر کے بات نہیں کرتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے آپ کے کال مس ہو گئے بہت سارے کالوں کے جواب نہیں دے سکے بہت سارے کال آ رہے ہیں لیکن تین گرنے سے زیادہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اور آپ سے ملاقات ہوگی کل شاید ہم پروگرام نہ کر سکے لیکن کبھی اور سید اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کن لولیك الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا دليلا وعینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طویلا 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 اللہم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف يا علی مدد يا صاحب الزمان اذرکنا يا صاحب الزمان اذرکنا الغوث والعمان يا صاحب الزمان اللہم صل على محمد و آل محمد يا علی مدد